ہیلو اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گی یہ پیاری سی کیوٹ سی بیورفل سی چیری کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے بس آپ کا یہ ہے کہ آپ جو جو میں بتا رہی ہوں وہ دھیان سے دیکھیں اور ویسے ہی کریں جیسے جیسے میں آپ کو بتاتے ہوں پہلے تو آپ دو کلر تریز کے لئے لیں گرین اینڈ ریڈ 3.0 ایم ایم کروشٹ ہک اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے یار نیڈل سٹچ مارکر اور سیزر چلیں اب بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے میجک رنگ اس کے بعد ایک چین اور اسی چین کے اسی رنگ کے اندر ہم بنائیں گے سیون سنگل کروشٹ یہ میں نیچے رکھ رہی ہوں ایس اور سی ایس اور سی کا مطلب ہے سنگل کروشٹ یہ ہم نے شورٹ کٹ کیا ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو ایس اور سی نظر آئیں اس کا مطلب ہے سنگل کروشٹ اس کے بعد ہمارے بعد جو چھوٹا داگ آتا جو بچا ہوتا تھا اس کو کھینچ کے ٹائٹ کر لینا ہے پھر جب پہلا ہمارا سنگل کروشٹ تھا اس میں ہم نے ایک سلپ سٹچ بنا لینی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے کلوز کر لیا ہے اب ہم راؤنڈ ٹو پہ جاتے ہیں راؤنڈ ٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے ون چین لینی ہے ہر ایک سٹچ میں ٹو سنگل کروشٹ کرنا ہے مطلب ہر ایک سٹچ میں اور آپ ایک بار ضروری یاد رکھیں کہ ہر ایک پہلی سٹچ جو ہوتی ہے اس میں مارکر لازمی لگائیں اگر آپ کے پاس سٹچ مارکر ہیں سٹچ مارکر لگائیں اگر آپ کے پاس بو بی پنز ہیں وہ لگائیں کوئی بھی پنز یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے سٹچ مارکر ہو سٹچ مارکر کا یہ ہوتا ہے کہ ہم میں یاد رہتا ہے کہ ہم نے کدھر سٹارٹ کیا تھا اور کدھر اینڈ کرنا ہے چلیں اب ہمارا راؤنڈ ٹو بھی ہو گیا کمپلیٹ ہم نے سٹچ مارکر ریموو کرنا ہے اسی سٹچ کے اندر ایک سلپ سٹچ بنا رہی ہے اور راؤنڈ ٹو پہ ہم نے ایک چین بنا رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے راؤنڈ ٹری تو راؤنڈ فائف تک ہم نے ایک سنگل کروشیا ہر ایک سٹچ میں بنانا ہے مطلب فائف راؤنڈ کرنے ہیں ابھی ہم تھری پہ ورک کر رہے ہیں تھری سے لے کے فائف تک ہم نے ایک سنگل سٹچ ہر ایک سٹچ میں بنانی ہے چلیں جب ہمارا راؤنڈ فائف ہو گیا ہم اس کے بعد یہ جو مارکر ہے اس پھر ریموو کر کے اسی سٹچ میں ہم ایک سلپ سٹچ لگا لیں گے اب ہمارے ہوں گیا راؤنڈ فائف کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نیکسٹ ورک کریں گے ایک چین لیں گے اب ہم ورک کر رہے ہیں راؤنڈ سکس پر تو اس پہ ہم نے کرنا ہے ڈگریز بنانی ہے ہر ایک سٹچ میں مطلب کہ ایک سٹچ کو لے لینا ہے پھر دوسری سٹچ کو لے لینا ہے لپ بند نہیں کرنی اور پھر جب تین لپ ہو جائیں ہمارے پاس تو ہم نے کرنا ہے سٹچ کو بند اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا بن گیا ہے ڈگریز سٹچ تو یہ اس سے پھر ہمارا جو اوپر کا پورشن ہوگا وہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا کہ مطلب تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا تھوڑا اس کا راؤنڈ شیپ بال شیپ آ جائے گی تو ایسے ہی پوری راؤنڈ میں کر لیں اب یہ ہمارا راؤنڈ سکس ہو گیا کمپلیٹ ہم مارکر کو ریموو کریں گے پہلی جو سٹچ ہوگی ہمارے اس میں سلپ سٹچ بنا لیں گے اب تھوڑا لمبا سا دھاگہ چھوڑ کے نہ کٹ کر لیں گے پھر یہ دھاگے کو تھوڑا نکال لیں گے جدر لوپ تھی اس کو نہ کھینچ لیں گے باہر کی طرف اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو اس کو تھوڑا کیا کرنے کے لیے سٹفی کرنے کے لیے تو اس کو نہ ہم نے ڈالنا ہے یا پھر چھوٹے چھوٹے ترج کے جو ہمارے پاس پیس بچ جاتے ہیں وہ اگر نہیں تو آپ کے پاس پرانے ٹیڈی ہوں گے ان میں سے آپ کچھ بھی سٹفنگ نکال کے اس کے اندر ایڈ کر لگتے ہو میرے پاس وہ تھے لیکن میرے پاس یہ بھی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج یہ یوز کر لیتے ہیں ایسے آپ اس کے اندر سٹفنگ بھی ڈال سکتے ہو سٹفنگ جو ہمارے روینی ہوتی وہ تو اس سے ہمارا شیپ راؤنڈ راؤنڈ آجے گا اور ابھی آپ نے اسی طرح کا ایک اور بنا لینا سیم سٹپ بھی فولو کر کے آپ چاہے تو میری ویڈیو بیک کر کے بنا سکتے ہو اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ ایسے ہی بنا سکتے ہو ہم اب گرین کلر کا جو اوپر بنا ہوا ہے یہ پتے اور یہ اس کی جو ہے وہ بنائیں گے تو یہ ابھی آپ گرین تریڈ لے لیں گے تو اس سے سٹارٹ کریں ابھی ہم نے سٹارٹ میں لینا ہے سلپ نٹ پھر اس کے بعد ٹوینٹی چینز بنا لینی ہے ٹوینٹی چینز بنا لیں پہلے چلے اب ہماری ٹوینٹی چینز کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری فرسٹ اچھن ہے اسے ہم نے سکپ کر لینا ہے جو نیکس چین ہے اس پہ ہم نے سنگل کروشیا بنا دینا ہے اس کے نیکسٹ پہ ہم نے ہاف ڈبل کروشیا پھر نیکسٹ میں ڈبل کروشیا پھر اس کے بعد پھر سے ہاف ڈبل کروشیا انڈ دن سنگل کروشیٹ انڈ پہ سنگل کروشیٹ ٹکے ہماری شیپ بنے پھر انڈ پہ انڈ ہے نا اس پہ سلپ سٹیچ بنا دینی ہے ابھی ہم نیکسٹ سلپ پہ کریں گے کام ہم نے سیون چینز بنا لینی ہے سیم جو ہم نے وہاں کیا تھا وہ ہم نے یہاں کرنا ہے ایک سکیپ کرنی ہے چاہے نیکسٹ پہ ایک سنگل کروشیٹ بنانا ہے پھر اس کے بعد ہاف ڈبل کروشیٹ اس کی نیکسٹ پہ پھر اس کے بعد ڈبل کروشیٹ بنانا ہے پھر ہاف ڈبل کروشیٹ بنانا ہے پھر سنگل کروشیٹ بنا کے اس کے جو انڈ والی چین ہے اس پہ سلپ سٹیچ بنا دینی ہے چلیں جی ہمارے جو دو لیپ ہیں وہ اختیار ہو چکی ہیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کے بعد چینز بنائیں گے ایکویل جیسے آپ نے وہاں پر لی تھی ویسے میں یہاں پر تھرٹین چینز بنا رہی ہوں تو اگر آپ میرے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ بھی تھرٹین چینز بنا لیں تھرٹین چینز ریڈی ہو گیا تھوڑا سا داگہ چھوڑ کے اس کو نکال لیں مطلب کھینچ لیں پھر ہم نے جو دو بولز بنائے تھے ان کو لے لینا ہے اور وہاں پہ اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو نا یہ گرین کلر کا یہ تھوڑا سا گھما پھر آ کے اس کے اندر نا ڈال دینا ہے اس کے اندر ریڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں پھر جو ریڈ کلر کا اس کا بچ گیا نا بول کا یہ ریڈیڈل لے کے اس کو نا اسی بے گھما لینا ہے بس دھیان رکھیں کہ آپ جب ایسے کر رہے ہیں نا سل رہے ہیں نا اس کو اس ساتھ ساتھ گرین بھی نا اس کے اندر ایک بار نا گھما لیں یہ جو یہ انڈل سے تاکہ نا یہ بھی ہمارا اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اچھے سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جو چیری ہے اس پہ اوپر دھاکہ مطلب کر لیتے ہیں سل لیتے ہیں لیکن ہم گرین پہ دھیان نہیں دیتے گرین بعد میں نا نکل جاتا ہے مطلب گر جاتا ہے بال اپنے دھیان میں نا رکھیں اس کو گرین میں بھی ڈالنی ہے ایک بار جیسے جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ویسے کریں اس کے بعد ہم نے یہ جو ایکسٹرا تریڈ ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ ہی کر کے راؤنڈ راؤنڈ تو وہاں پہ ہم نے اس کو چھپا دینا ہے اور جو ایکسس ہوگا اس کو کٹ کر لینا ہے دوسرے کا ساتھ بھی سیم کر لینا ہے اور ہمارا چیری ہو گیا بن کے تیار اس دن دنا دن دن پر یہ آپ کو آپ سویٹر پہ لگا سکتے ہیں کئی بھی لگا سکتے ہیں تینکس فور وچنگ